اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث العظم حضرت سید عبدالقادر جلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی اور ایک بد اخلاق لڑکے کی کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہیں آپ مشکل کشا غوث عظم حضور سید غوث عظم سرکار رحمت اللہ تعالی کی کرامات کی کسرت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے شیخ علی بن ابی نصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ میں کوئی شخص بھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی سے بڑھ کر صحبہ کرامت نہیں دیکھا جس وقت کوئی شخص آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا تھا شیخ الاسلام عزدین بن عبدالسلام کا کال ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامات جس قدر تواتر سے منقول ہیں اور کسی ولی اللہ کی نہیں امام نووی رحمت اللہ تعالی کا کال ہے جس کسرت کے ساتھ مطبر راویوں کی زمانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں اور کسی ولی اللہ کی کرامات ہم تک نہیں پہنچی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ کا کول ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں غرص بے شمار مشایخ علماء نے آپ کی کسرت کرامات کی شہادت دی ہے ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ان میں سے ہی چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں شیخ عارف ابو محمد مفرج رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عطا عونی رحمت اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اپنے شہر سے ہر جمعہ کے روز نیسان تک پانی میں جایا کرتے تھے ان کے مرید ان کے ساتھ ہوتے وہ بلند مرتبہ تھے ان کے مریدوں میں سے بعض شیر پر سوار ہوتے تھے میرے دل میں خطرہ گزرا اور میں بغداد شریف جا کر سیدی عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شیخ عطا کا حال بیان کیا آپ خاموش رہے جب میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے رخصت کرتے وقت فرمایا کہ تم پانی تک پہنچو تو گزرگاہ آپ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ تجھ کو کہتے ہیں کہ شیخ عطا اور ان کے ساتھیوں کو گزرنے نہ دینا پھر میں واپس ہوا اور پانی کی گزرگاہ کے پاس کھڑا ہو کر شیخ رحمت اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا جب جمعہ کا دن آیا تو شیخ عطا رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے مرید اپنے معمول کے مطابق آئے اور پانی سے گزرنے کا ارادہ کیا ان کے اور پانی کے درمیان ایک گھاٹی تھی پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ گھاٹی تک بلند ہو گیا اور وہ لوگ گزرنے پر قادر نہ ہو سکے پھر شیخ عطا رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ تم اپنے سروں کو ننگا کر لو کہ ہم بغداد جائیں اور سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے پس پانی اپنی حد تک واپس اتر گیا بلکل اسی طرح ایک رات شیخ ابو عبدالمالک زیال رحمت اللہ تعالیٰ سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں کھڑے تھے شیخ زیال کہتے ہیں کہ سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں اصحاب مبارک تھا آپ کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کوئی کرامت دکھائیں اچانک آپ نے میری جانب دیکھا مسکرائے اور اپنا اصحاب مبارک زمین پر گھاڑ دیا وہ روشن ہو کر چمکنے لگا اور مدرسے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی ایک گھنٹے تک مسلسل اصحاب مبارک چمکتا رہا پھر میں نے آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کی اور فرمایا کہ اہندہ کے بعد میں اس قسم کی کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گا بلکل اسی طرح حضرت ابو الحسن علی بن ملاب قواس رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضور سیدنا غوث عاظم پرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت با سعادت کے لیے روانہ ہوا اس دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے کہ میں حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کروں حضرت ابو الحسن علی بن ملاب القواس رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بدخلاق لڑکا تھا بہتی دھیٹ اور شرابی تھا ہمارے کافلے میں شامل ہو گیا اور مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے بولو براز کے بعد یہ اپنی صفائی بھی نہیں کرتا حسن اتفاق کہ حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے بھی راستہ میں ہی ملاقات ہو گئی حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث عاظم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ موجود تمام لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک کو از رائع عقیدت چومنا شروع کر دیا حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث عاظم کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور پھر اس کا شمار نیکو کاروں میں ہونے لگا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غوث العاظم ترمیانِ اولیاء چو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانِ انبیاء ناظرین اکرام ہم حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کی نیاز ہر ماہ بانٹنے کا احتمام کرتے ہیں جس میں تمام دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی اس نیاز میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں صرف چارس روپے کا جیز کیش اس نمبر پر نیاز غوثیہ میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر